میں صدیق حسین آتیتی سکچک برگیک انگلیس سبجیکٹ کا ٹیچر میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کلاس لیبھند کا انگلیس سبجیکٹ کا ایم پی ووٹ کا پیپر کا سولیوشن پورا سولیوشن آپ دیکھئے پورا ویڈیو دیکھئے اس میں ملے گا آپ کو فل سولیوشن کلاس لیبھند کے انگلیس سبجیکٹ کے پیپر کا تو چلیے سرو کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی انسین میں جیسا کہ نسان میں آپ کو دکھ رہا ہوگا پہلی کا انسر ہے فریلی دوسرے والے میں ہیبی ٹیپ سی کا انسر ہے ہارمینی اور پہلی انسین میں ہی ڈی کا انسر ہے ایڈجیکٹو بتانا ہے نیچر کا نیچرل اور ای والے ای میں ہے ناؤنڈ ایپ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا انسر ہے اس لیب جی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہی میں نے پاس میں ہی انسر لکھ دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کوشن کا انسر ڈیڈ دی دیم سیم سیلپس سیوڈ فروم اینیملز ایچ کا انسر آپ دیکھ رہے ہیں بہی میں نے لکھ دیا ہے دیکھیں آپ پہلی انسین میں ایف نمبر کے کشن کا انسر سوری آئی نمبر کے کشن کا انسر دیکھیں آپ یہ پہلی پیز میں جیسا کہ میں نے انسان لگایا آپ کو آئی نمبر کے انسر فرسٹ پیز میں بین سے شروع ہوگا ہے اور حیبی ٹل پہ ختم ہوگا ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں آپ جی نمبر کا کشن what is this small child image of world life اس کا دیکھیں آپ جی لگا ہوگا ہے انسان that will life سے اور last nature تک اسی طرح دیکھیں آپ ایچ نمبر کا انسر اسی کے نیچے لگا ہوا ہے ایچ نمبر کا انسر نسان لگا ہوا ہے domain سے سوری ہے everything پہ ختم ہے چلیے اب دیکھتے ہیں پن دوسری انسین کا first question دیکھیں آپ optional ہے یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نمبر میں ٹک لگا ہوا ہے انڈین ٹائگرس کا انسر ہے دوسری انسین کا b کا دیکھیں سری لنکا انسر ہے تیسری انسین کا c نمبر کا دیکھیں آپ ٹگریس انسر ہے دوسری انسین میں d نمبر کا دیکھیں آپ ڈارک وراؤن انسر ہے e میں ای کا جو ہے تھیپت انسر ہے اور f میں پھر انسر ہے g میں دیکھیں آپ انڈیا انسر ہے اور h کا آپ دیکھ سکتے ہیں hunting watching انسر ہے اور i میں دیکھیں گے آپ 2070 انسر ہے اور جیسے کہ question نمبر تین میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں note summary بنانا ہے اور note summary میں آپ اس کا title کی بات کریں تو title walking underline کیا ہے walking یہ اس کا title ہے اور notes جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ numbering کر کے کیسے notes بنای جاتے ہیں summary میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو اسی میں سے کوئی chart line important full lines لکھنا ہے وہ summary آپ کی رہے گی چلیئے آپ دیکھتے ہیں question number fourth fill in the blanks grammar کے ہیں یہ دیکھئے آپ اس میں پہلے میں A کا use کرنا ہے European میں A لگے گا B والے میں آپ دیکھئے A few minutes answer A few آئے C والے میں آپ دیکھئے some کا use ہوگا D والے میں جیسا کی آپ دے سکتے ہیں speaks weeks ہوگا E والے میں آپ دیکھیں R learning آئے اور F والے میں آئے گا کیونکہ یہ past perfect continuous کا ہے تو اس لئے اس میں has been running آئے گا چلیئے question number five میں دیکھیں گے do is directed میں he is so big that he can walk اس قد میں نے بنائے ہے پاس میں ہی دیکھی آپ head writing میں لکھا ہوا ہے پہلے کا he is too big to walk دوسرے میں دیکھئے آپ he was teaching english تو اس کا passive بنائے میں نے وہیں پہ english being taught why him تیسرے میں دیکھی اپ کو ہٹا کے unless کا use کر نا ہے تو میں نے بنایا وہی unless he has time he cannot help you ڈی میں دیکھی آپ اس کو نگیٹیو بنایا ہے he does not do his work چلیئے اگلا دیکھتے ہیں چلیئے آنگے چلتے ہیں اس میں دیکھی آپ ای والی کا میں نے نیچے ہی لگ دیا اس میں who کا use کر ہے تو who کا use کر آپ نے دونوں sentence کے پہلے sentence کے بعد یہ لکھا ہوا ہے i know the why who is wearing a blue shirt f میں دیکھی آپ اس کو comparative ڈگری بنانا تھا میں چینج کرنا تھا he is the west of the of all wise لکھا اس کا بنے گا he is wetter than all the wise چلیئے اب دیکھیں آپ question number 6 6 پہلے میں ہے option a photograph b میں ہے ویٹ and ڈالی c میں ہے شیرل ڈالی ٹاؤنسن مدر چلیئے اس طرف دیکھئے آپ اتھوا کے میں نے نہیں کی کیونکہ یہ لمبا ویڈیو ہو جاتا اس لئے آپ ساتھ میں کے دیکھ ہیں آپ ساتھ میں میں دیکھئے پہلے کا ہے a painter b میں ہے the 8 century c میں ہے all of these چلیئے اگلا دیکھئے اس میں بھی میں نے اتھوا والے نہیں کی ہیں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا نیکس question دیکھتے ہیں question number 8 دیکھئے آپ پہلے میں sparrow کا use کرنا ہے آٹمی کے b میں دیکھئے آپ the sotan indian ausians c bali میں دیکھئے آپ zine dufit کا use ہونا ہے چلیئے d میں دیکھئے آپ trusty کا use ہوگا میں تیسرے option e میں دیکھئے آپ zography جیسا کی nisan لگائے ہوں f میں دیکھئے silent کا use ہوگا g میں دیکھئے life کا use ہوگا ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ آپ دیکھئے دو نمبر کے question answer ہیں sorry ہاں 35 birds میں کرنا ہے ایک کوئی بھی دو میں سے ایک کرنا ہے question number 9 question number 10 میں دیکھئے question answer 35 سبدوں میں لکھنا ہے کوئی 4 لکھنا ہے 5 دیئے گئے ہیں 4 کرنا ہے question answer آپ کو کتاب سے دیکھنا پڑیں گے پشن بنگ سے دھول سکتے ہیں آپ آسانی سن کو question number 11 میں دیکھئے آپ اس میں 100 سبدوں کا answer کوئی ایک لکھنا ہے 5 number کہ گا question number 12 میں دیکھئے آپ 100 سبدوں کا اس میں کوئی ایک question لکھنا ہے آپ کو دو دیئے گئے ہے چلیئے question number 13 کی طرح question number 13 میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں notice لکھنا ہے ہے نا ایکو کلپ کے بارے میں ایکو کلپ جو ہے جا رہا ہے tree plantation کے لئے جا رہا ہے اس پر پی plantation یعنی پیڑوں کو لگا رہے ہے اس کوئل گراؤنڈ میں ایک notice لکھنا ہے چلیئے اگل بی والے میں دیکھیں آپ کو ایک پوشٹر بنانا ہے کرو ال اینیملز کے اوپر اس میں اتھوہ میں دوسرا دیا گیا پوشٹر بنانا ہے اس کو اگر ہم بتائیں تو یہ پوشٹر آپ کا ہے بوم بلاسٹ پر بی میں پہلے میں ہے کرو اینیملز پہ اور دوسرا اتھوہ میں ہے بوم بلاسٹ پہ پھر آپ دیکھئے پیراگراف لکھنا ہے پچتہ سے سو سب وان اور وین تیلیویزن پہ یا مائی نائی پہ چلیئے اگلی پہ دیکھئے خوشن نمبر چودہ کی طرف چلیں اپن خوشن نمبر چودہ جی اس میں نوٹس دیا ہے ایک نوٹس لکھنا ہے اس میں ایک لیٹ سوری آئی لیٹر ٹو دا ایڈیٹر آف دا ٹائم آف انڈیا ایڈ بھو پال کو ایک لیٹر لکھنا ہے ان سین لی کنڈیشن ان یور لوکیش لی ٹو دا نوٹس آن دا کنس ٹو جوز دا ور سترم چلیے اگلا دیکھیں اس کی اتخواہ میں آپ کو جو ہے لاؤڈ سپیکر پر لیٹر لکھنا ہے ایسا کی آپ کو پڑھایا ہے کئی بار کلاس میں لاؤڈ سپیکر پر لیٹر لکھنا ہے اس کی اتخواہ میں دیکھئے آپ کو جو ہے اپنی فرینڈ کو ایک لیٹر لکھنا ہے اس کی ویلین سکسز کے لیے آپ لیٹر لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ ایکزام میں کھونس ایکزام میں ایکزام نیشن میں اچھی سکسز ہونے پہ آپ کو ایک لیٹر لکھنا ہے اپنے فرینڈ کو اس میں دیکھئے ساف نہیں آرہا سمجھ میں شمر ویکشن پر اپنی فرینڈ کو گرمیوں کی چھٹی میں سات بتانے کے لیے چھٹی پر جانے کے لیٹر لکھنا ہے دیکھئے کوشن نمبر پندرہ جیسا کی آپ دیکھ رہا ہے اس میں ایک سو بیس سے ڈیڑ سو سب دو کا چاہے ریپورٹ سمجھ لیں آپ چاہے نمبر سمجھ لیں یہ ہیڈنگ دے دی ہیں ان کی ان ہیڈ موک کی ڈیٹیل کرنا ہے چل یہ بی میں دیکھ یہ اس میں جو ہے امپورٹنٹس آف انگلیس پر ریپورٹ لے بندھ کا انگلیس سب زیکٹ کا دو ہجار بی شک سطر کا آکے ٹھینک یو